دیوبند یہی ہے وہ یونیورسٹی دارالعلوم جسے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے ام المدارس کہتے ہیں یہاں کے مدرسے کو یعنی وہ مدرسہ جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے مدرسوں کی ماں ہے اٹھارہ سو چھاچٹ میں اس کی شروعات ہوئی اور دو ہزار سترہ میں یہ ایک سو پچاس سال کا ہو جائے گا تو آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں دارالعلوم تیوپن سے صبح میری انہی آنکھوں نے دیکھا خدا چاروں طرف بکھرا ہوا تھا اٹھارہ سو چھاچٹ میں یہاں اس چھتہ مسجد سے جہاں ایک انار کا پیڑ ہوا کرتا تھا اس کے سائے میں بیٹھ کر پہلے استاد ملہ محمود دیوبندی نے اپنے پہلے شاگرد محمود حسن کو سبق پڑھایا پہلا استاد بھی محمود اور پہلا ویدیارتی بھی محمود ویڈمبنا دیکھئے گی یہاں کے پراچین قبرستان میں دونوں آس پاس آرام کر رہے ہیں آج ڈیر سو سال بعد تعلیم کا وہ پودھا گھنا اور سایہ دار درخت بن کر دنیا بھر میں ایک پنت کی شکل لے چکا ہے دیوبندی اسلام کہلاتا ہے اور یہاں سے پڑھ کر نکلے مولوی اور مفتی دنیا بھر کے لاکھوں مدرسوں کا مارک درشن کرتے ہیں مذہبی تعلیم بغیر تربیت کے اپنے اندر کوئی بھی معنویت نہیں رکھتی ہے اس لیے مدارس اسلامیہ ہوں یادارلوم دیوبند بنیادی طور پر بچوں کو اپنے یہاں رکھ کر کے جو ان کو تعلیم اور سکشہ دیتے ہیں اس کی تربیت بھی ان کو دیتے ہیں آج ایک سو پچاس سال بعد دارلولوم کو دیکھ کر جس کے پاس اب ایک پوری ٹاؤنشپ ہے یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ اٹھارہ سو چھاچھٹ میں جب اس کی استھاپنا ہوئی یہ کیسا تھا مراد آباد، سہارنپور یا میرٹ جیسے استھان اٹھارہ سو چھاچھٹ میں مدرسے کی شروعات اکیس ودیارتیوں سے ہوئی جو سال کے انت تک اٹھکتر ہو گئی ان میں اٹھاون ودیارتی دیوبند سے باہر کر تھے یہ ودیارتی بنارس، پنجاب اور کابل تک سے آئے تھے اٹھارہ سو چھاچھان نبے تک یعنی ان تیس ورشوں میں دارالعلوم سے دو سو ستکتر ودوان پوری دکشتہ پراپت کر کے نکلے کہتے ہیں کہ انہی دو سو ستکتر ودوانوں نے دیش فیدیش میں جا جا کر دارالعلوم کی کامیابی کی آدھارشلہ رکھی اٹھارہ سو پچھان نبے سے انیس سو تیس تک کی اپنی یاترہ میں مدرسہ، عربیہ، اسلامیہ دیوبند واسطوں میں دارالعلوم یعنی یونیورسٹری بن گیا عالم کا کام یہی نہیں ہے کہ وہ صرف علم طالب علم کو دے نہیں رسول اللہ نے جس طرح نمونہ بن کر امت کو دکھلایا صحابہ کو دکھلایا اور انہیں سکھلایا علم عالم کا کام یہی ہے کہ وہ علم سکھلائے اور نمونہ بن کر کے ان کو دکھلائے کہ یہ طریقہ ہے زندگی گزارنے کا اس دور میں دیش و دیش کے لگ بھگ سترہ سو ودوان تیار ہوئے انیس سو تیس سے انیس سو اکیاسی تک کا سفر اس کی بڑی ترقی کا دور ہے اب یہ ایک انتر راشتری سنسا بن چکا تھا اس دور میں چار ہزار چار سو تیراسی ودوان یہاں سے نکل کر دنیا بھر میں دیو بندھی ویچاردھارا کو پھیلانے لگے انیس سو اکیاسی سے لے کر دو ہزار سولہ یعنی اپنے ورطمان دور میں دارالعلوم کامیابی کے نئے کیرتبان گڑھ رہا ہے ورطمان ستر میں پانچ ہزار چھاتر یہاں پڑھ رہے ہیں اٹھارہ سو چھاچٹ میں اس کا سالانہ بجٹ تین سو چوران نبے روپے تھا جو اب سترہ کروڑ ہو چکا ہے اسی دور میں اسلام کی دیو بندھی ویچاردھارا آلوشناو کا شکار بھی ہوئی کیونکہ پاکستان میں تالیبان اسی ویچاردھارا کے ہمائیتی مانے جاتے ہیں دراصل اٹھارہ سو چھاچٹ میں دیو بند میں کسی مدرسے کی شروعات کے پیچھے اٹھارہ سو ستاون کے سنگرام کے بات کا باتاورن ہے چرچ کے لوگ وہ بچے جن کے باپ تو شہید ہو گئے اٹھارہ سو ستاون میں گھر کو چھوڑا نہیں بچے سلکوں کے اوپر بھیگ بھانگ نہیں ہیں گھر میں کچھ ہے نہیں ماں اپنی عزت بچائے بیٹھی ہوئی ہے انہوں نے ان بچوں کے ہاتھ کو پکڑنا شروع کر دیا ہمیں دو بچے ہم ان بچوں کو پڑھائیں گے لکھائیں گے مفت پڑھائیں گے مفت لکھائیں گے یہ دیش میں مغل شاسن کا انت تھا اسلام خطرے میں ہے یہ بھید سب سے پہلے اسی کال میں شروع ہوا اور اسلام کی رچہ کے لیے دینی تعلیم کی ضرورت کو سب سے بڑی ضرورت کے روپ میں دیکھا جانے لگا مولانا محمد قاسم نوناتوی اور ان کے ساتھی مولانا رشید احمد گنگوہی کے اندر جو بھاونائیں کام کر رہی تھی اس کے نتیجے میں دارالعلوم کی نیو رکھی گئی مجاہد کی اولاد کو مجاہد بنائیں گے اور ایسا ہوا بھی ہے پچھلے ڈیر سو ورشوں میں ہزاروں ودیارتی اس سنسطح سے نکل کر اسلام کی سرکچہ کا کام کر رہے ہیں شری لنکا، جاوہ، سمترہ، برما، چین، منگولیا، تاتار، کزان، ساؤتھ افریقہ، بکھارا، سمرکند، افغانستان، مصر، شام، یمن، ایراک یہاں تک کی مدینہ اور مکہ کے ودیارتی یہاں سے ٹریننگ لے کر گئے جب اس نے دینی تعلیم میں اپنا نام روشن کر لیا تو اس کا دھیان اپنے آس پاس کی دوسری ساماجک برائیوں کی طرف گیا اور اس نے ایک ایسی ساماجک برائی جو پورے آس پاس کے علاقوں میں بھی پھیلی ہوئی تھی بہت گہری جڑیں تھیں اس کو اکھار پھٹا کیسے کیا؟ آئیے ملتے ہیں یہیں کہ ایک باشندہ حصیف صدیقی سے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے انہوں نے اس کام کو انجام دیا یہ ہے دیوبندھ کا مسلم فنڈ ٹرسٹ پہلی نظر میں لگتا ہے جیسے یہ کوئی ایک بینک ہے فلی کمپیوٹرائز، کیش کاؤنٹر، ٹیلر مشینز لیکن یہ بینک نہیں ہے، یہ ایک ٹرسٹ ہے جو سودھ خور مہاجنوں کے چنگل سے غریب اور ضرورتمند لوگوں کو بچاتا ہے یہ بینہ سودھ لیے لوگوں کو ان کے زیوروں کے بدلے پیسہ دیتا ہے جو لوگ ضرورتمند ہوتے ہیں تو ان سے ویلیو کی طور پر، سامان کی طور پر زیورات لے لیتے ہیں اور اس کی جو مارکیٹ ویلو ہوتی ہے، سیل پرائز، نوڈ پرچیزگ، اس کا ایٹی پرسنٹ دیتے ہیں تو اس طریقے سے اس کام کو شروع کیا گیا نائنٹین سکسٹی ون میں اور نائنٹین سکسٹی ون سے لے کے اب دو ہزار سولہ چلنا ہے تقریباً پچپن سال کا لمبا عرصہ ہے اس پچپن سال کے اندر ہم نے ایک عرب سے روپے سے زیادہ لوگوں روپے باتا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ اس پچپن سال کے اندر کس کے عزیور ہم نے نہیں بیچا اس کا دروازہ سب کے لیے کھلا بایا ہے کیونکہ بلا تفریق مذہب ملت ہم اس کام کو کرتے ہیں ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، سب کو دیتے ہیں وجہ کیا ہے؟ کہ ہندوستان کا مزاد جو ہے وہ کسی پرٹیگوری قوم کے ساتھ نہیں جڑا بایا ہے اس ملک اندر چودہ زبانیں بولی جاتی ہیں اور ہر طرح کے مختلف کلچر کے لوگ رہتے ہیں یہاں ہم کسی ایک قوم کے ساتھ معاملہ کریں یہ مناسب نہیں ہے ہونا سب کے ساتھ ہے غربت جو ہے وہ ہر جگہ پیر پسارے رہتی ہے وہ ہندو کے گھر میں بھی رہتی ہے سکھ کے گھر میں بھی رہتی ہے عیسائی کے گھر میں بھی رہتی ہے مسلمان کے گھر میں بھی رہتی ہے غربت کہاں نہیں رہتی ہے، ہر جگہ رہتی ہے تو یہ ہے دیوپند، اس کا دارالعلوم ہر طرف ایک انشاثن بھری زندگی اتر اور بریانی کی خوشبوں میں بسے بازار چورائے خوبصورت جامع رشید مسجد اور پانچ وقت آتی ہوئی آزان کی آوازیں اور ان کے ساتھ سوت خور مہاجنوں سے چھٹکارا موسیقی 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 موسیقی